وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرُ مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا إِلْمًا اللهم صلی على محمد وعلى محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمد المجید اللهم بارک على محمد وعلى علی محمد اردت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم اپنے فورد پارے کا آغاز کریں گے آپ لوگوں کا فوت روزہ بھی ہے الحمدللہ اب تک بہت اچھی سے عادت بھی ہو جاتی ہے شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ اب روزے آئے ہیں ایک طرف تو پوری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ روزے آ رہے ہیں ہمیں وعدات کریں گے ہم یوں نو ساری وہ چیزیں کریں گے جو ہم پہلے اتنی مصروف زندگی سے پورا ٹائم نکال کے پہلے سے ٹائم ٹیپل نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اتنی جلدی یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور جیسے جیسے یوں نو وقت گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے روزے اتنی جلدی گزر گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک ایک دن کے عجر و ثواب کا موقع دے آمین سم آمین تو آئیے شروع کرتے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیاء میری فیورٹ ترین آیاء میں سے ہے آپ لوگ بھی اس کو گوز جو سنی گا کیونکہ بہت خوبصورت اس کے اندر میسیج ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو کہ جب تم وہ چیز خرچ نہ کرو دوسروں کو وہ چیز نہ دو یا اللہ کی راستے میں وہ چیز نہ دو اللہ کی محبت میں وہ چیز نہ دو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اب آپ سب اپنے آپ کو دیکھئے ہر کوئی سوچیں کہ جب ہم کبھی کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جو کپڑا ہمیں پسند نہیں ہے جو ہم نے پہن لیا ہوا ہے جس میں سے اس میں کوئی یوں نو ایسی چیز ہی نہیں رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہ آپ غریب کو دے دیتے ہیں اور پھر بڑا احسان بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو بڑا دیتی ہوں میں نے تو اس کو بھی یہ دیا اس کو بھی یہ دیا کبھی آپ یہ دیکھیں دیکھیں اگر اپنے یوں نو جیسے لوگوں کو تو گفت دینا ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دیں جیسے انہوں نے ہمیں دیا یا کبھی ہم اپنے سے بہتر کہ جب کبھی آپ اپنے ورکرز کو جو آپ کے کام کرتے ہیں آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے غریب رشتے دار ہیں آپ ان لوگوں کو جب کچھ دیتے ہو تو آپ کیسے دیتے ہو اور تم جب تک وہ چیز جب تو اپنے لئے تم پسند نہیں کرتے ہو تب تک وہ خرچ نہیں کرو کہ تم نیکی کو پاہی نہیں سکتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی آگلی آیت میں دیکھے فرماتے ہیں تمام کھانے کی چیزیں تھی حلال بنی اسرائیل کے لیے مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے نازل کی گئی تھی تورات کہہ دو ان کو کہ لاؤ تورات کو پھر پڑو اسے اگر تم سچے ہو پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں بتا رہے تھے تو اہلِ کتاب جو تھے انہوں نے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا تو وہ بڑے حیران میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی اور اللہ کی طرف سے کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک کتاب میں تو حرام کیا گیا ایک کتاب میں حلال کیا گیا تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ دیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ہوا کیا تھا کہ حضر یقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت جو تھا ان کا حرام اس لیے کیا تھا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ان کو شیٹکہ کی درد ہوتی تھی تو ان کو کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ گوشت نہ کھائیں یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے اوپر وہ چیز وہ نہیں کھایا کرتے تھے تو بعد کی نسلوں نے ان کو جب دیکھا کہ وہ انہوں نے نہیں کھایا تھا تو انہوں نے وہ اپنے اوپر حرام ہی کر دیا اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ جب ہمیں یہ بتایا کہ یہ گوشت جو ہے یہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے حرام کر دیا تھا لیکن ہمارے اوپر یہ حلال مطلب یہ گوشت حرام نہیں ہے یہ حلال ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جب یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی جو چیز شروع سے جس شریعت پہ حلال اور حرام تھی اسی طرح سے شریعت میں سوائے وہ جو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما آتے ہیں یا پھر جو کوئی گھر لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں کہتو سچ فرمایا اللہ نے تو پیر بھی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ آتا وہ مشرقین میں سے یقیناً پہلا گر جو مقرر کیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور موجب حدایت جہاں لوگوں تمام جہان والوں کے لیے اس میں ہے نشانیاں کھلی مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا امن والا اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کریں اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے یہاں تک جانے کی اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اہلِ عالم سے اب یہاں پہ دیکھئے کہ حج کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندے پہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے اب آپ یہ دیکھیں کہ استطاعت کس کو نہیں ہوتی ہے آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب چھوٹیاں آتی ہیں وہ اتنی اتنی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ایسی ایسی جو کوئی اتنا اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی تو وقت نہیں ہے ابھی تو بچے چھوٹے ابھی تو یہ ہو گیا بچوں کی شادیوں کے بعد جائیں گے کس نے دیکھا ہے کہ زندگی کو مولت کس نے کتنی دی ہے تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے اور جس میں استطاعت ہے حج کرنے کی وہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہے لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہہ دو اے اہلِ کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات سے دیکھیں پھر میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ایک چیز آتی ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اللہ کی حکموں کا انکار کرنا جو لوگ جان بوجھ کر ان کو پتا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ کامات ہے وہ آسانی سے نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ This is not our lifestyle آج کل تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا نہیں میرے سے تو ایسا نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پکن چوز کرتے ہیں کچھ نیکی ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں پھر کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اب اگر ایک دو نا بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات اس قرآن میں بیانا ہے اور جو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جبک تم کرتے ہو کہہ دو اے اہلِ کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لائے تلاش کرتے ہو تم اس میں کہا جبکہ تم خود گواہ ہو اور نہیں اللہ بخبر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اگر تم کہا مان لوگے کسی فریقہ ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تو پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر اور کیوں کر کفر کرتے ہو تم جبکہ تم وہ پڑھتے کتاب اور سنائی جاتی ہیں تمہیں آیات اللہ کی اور تمہارے درمیان موجود ہے رسول اللہ کا اور جس نے مضبوط پکڑ لیا سہارا اللہ کا تو یقینا ہدایت پا گیا وہ سیدھے راستے کی طرف ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس کے ڈرنے کا اور تم ہرگز تمہیں موتا ہے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور نہ کرو فرقہ بندی اور یاد کرو مہربانی اللہ کی اپنے اوپر جب تم تھے دشمن آپس میں پھر ڈال دی اس نے الفت تمہارے دلوں میں پھر تم ہو گئے اس کی مہربانی سے بھائی بھائی اور تم تھے کنارے پر گھڑے کے آگ کے تو بچا لیا اس نے تم کو اس سے اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تم سے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرماتے کہ جب اہل مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت آپس میں عصف حجرت کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرماتے کہ تم وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جب تم اسلام کے فرم میں آگئے تو پھر تمہاری ساری دشمنیہ محبت میں بدل گیا آپ کو یاد ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اخوت کی مثال قائم کی تھی کہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے مکہ کے رہنے والوں کا استقبال کیا تھا اور سب میں بھائی چاہ رہا ہو گیا اور سب ایک دوسرے کے سمہ داریاں لینے والے بن گئے تھے یہی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرماتے ہیں اور ہونی چاہیے تم لوگوں میں ایک جماعت جو بلاتے رہنے کی طرف اور حکم دیتے رہے اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہے برے کاموں سے اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنی خوبصورت بات ہے کہ بہت سے لوگ آپ آج کل کے دنیا میں بھی دیکھیں ہر کوئی کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے بزنس میں اپنی جاب میں اپنے گھر میں گھرداری میں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پھر بھی ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھانے والی ہو جائے اور یہی بات ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو فرق ہو گئے تھے اور انہوں نے اختلا آف کرنے لگے آپس میں بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے تو بس وہ لوگ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے ان سے کہا جائے گا کہ کیا کافر ہو گئے تھے تم بعد اپنی ایمان لانے کے سوچکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے جو تم کرتے تھے اب یہاں پہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے وہ ایمان والے لوگ ہوں گے اور جنہوں نے اللہ سبانہ تعالیٰ کے حکامات کا انکار کیا اور اللہ سبانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہ لوگ جو ہیں ان کے چہرے اسن سے آ ہوں گے پس وہ لوگ جو روشن ہوں گے جن کے چہرے تو ہوں گی وہ اللہ کی رحمت میں اللہ اکبر کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہا رہیں گے جنتوں میں رہیں گے نا یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو ٹھیک ٹ اور نہیں اللہ چاہتا کہ ظلم ہو اہلِ عالم پر اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تمام کے تمام معاملات تم ہو بہترین امت بھیجا گیا ہے جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیکی کا اب یہ دیکھیں یہ کس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے ہر بچہ ہر جوان ہر مرد ہر عورت ہر بڑے کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم ہو بہترین امت بھیجا گیا جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیک کام کرنے کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لے آتے اہلِ کتاب تو ہوتا بہتر بہت بہتر ان کے لیے ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہے ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے وہ تمہارے سوائے ستانے کے اور اگر لڑیں گے بھی وہ تم سے تو پھیر جائیں گے پیٹ پھر نہیں وہ ان کو کوئی بھی مددکار ملے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوریبت علیہیم الزلتو چپکا دی گئے ان پر زلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے بجے سے اس کے کہ پناہ میں آجیں اللہ کی اور پناہ میں آجیں لوگوں کی اور لوٹتے ہیں وہ غزب میں اللہ کے اور چپسان کر دی گئی ان پر ناداری اور یہ اس لیے ہے کہ انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا لیکن پھر وہی بات کہ اتنا غزب اتنا غصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غزب کے مستحق ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو نہاق یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں وہ سب برابر اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے حق پر پڑھتے ہیں وہ اللہ کے آیات رات کے اوقات میں اور وہ سربست جود بھی رہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرس ہوا تھا نا اس سے پہلے تک تو وہ لوگ جو بھی اپنے دین پہ تھے اور جو نیک کام کرتے تھے اور اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے نا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور اللہ کی وعدانیت پہ ایمان نہیں لائے اور وہ شرک کرتے تھے تو ان کے بارے میں سارا غزب ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر حکم دیتے ہیں وہ نیک کام کا اور منع کرتے ہیں برے کام سے اور دوڑتے ہیں نیکیوں پر اور یہی لوگ نیکی کاروں میں سے ہیں اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی ہرگز نہیں نقدی کی جائے گی اس کی اور اللہ جانتا ہے متقیوں کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ناکام آئیں گی ان کے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اور یہی لوگ اہل دوزق ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مثال اس کی جو خرج کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا جس میں ہو سکھ سردی اور وہ جا پڑے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے اپنے اوپر تو تباہ کر دے وہ اس کو اور نہیں کچھ ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت بناو راستہ سوائے اپنوں کے نہیں کرتے کتاہی وہ تمہاری خرابی میں چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو وہ تمہیں تکلیف پہنچائے ظاہر ہو چکی دشمنی ان کے موہوں سے اور جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے بے شک کھول کر بیان کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے آیات اگر تم اکل رکھتے ہو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اصول بتا دیا کہ جو مومن ہے وہ مومن سے ہی دوستی رکھیں مسلمان مسلمان کا دوست ہے اگر تم کفار سے دوستی رکھتے ہو ظاہری طور پر دوستی ٹھیک ہے لیکن تم دلی دوستی یہاں پہ بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے دلی دوستی کے بارے میں وہاں کے مسلمانوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اہل کتاب کے جو دشمنیاتی ان کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو پھیر دے ان کے دن سے آپ کو یاد ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو وہاں پہ سنو پھر تم یہ کہہ دے نا کہ ہم اسلام لے آئے اور اگلے دن تو مرتد ہو جانا اس سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اگر ان کو اسلام میں خیر نہیں نظر آئی تو پھر ہم بھی اسلام کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ ان کے ساتھ سشتی اور یہی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان کے سینوں میں اس سے بھی زیادہ دشمنی ہے تو تم ان سے خیال سے رہنا کہ رازداری کی باتیں ان کو نہ بتانا بیسے ملنا جننے سے منع نہیں ہے کیونکہ جب ہم ملیں گے تو تب ہی ان کو تبلیغ کریں گے تب ہی ان کو اسلام کی دعوت دیں گے نا اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے یہ تم کو وہ لوگ کے دوستی رکھتے ہو ان سے حالکہ نہیں دوستی رکھتے وہ تم سے اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے میں کہہ دو کہ مر جو اپنے غصے میں یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے سینوں میں ہے اگر پہنچتی تمہیں کوئی بھلائی تو برا لگتا ہے ان کو اور اگر آ پڑے تم پر تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس پر اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اکتیار کرو تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں ان کا فریب کچھ بھی یقیناً اللہ اس کا جو کچھ وہ کرتے ہیں آہاتہ کی ہوئے ہیں اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جنگ احد کا واقعہ پیش کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب نکلے تھے تم صبح کو اپنے گھر سے بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار بیٹھے اور اللہ ان کا مددکار تھا اور اللہ پر ہی توقع کرنا چاہیے ایمان والوں کو اب یہاں پہ کیا تھا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یا انہوں نے نکلنا تھا جنگ کے لیے جب ان کو پتا چلا کیونکہ بدر کی جنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی اور اب یہ یاد رکھی کہ اس پورے پارے کو سنتے ہوئے کہ بدر کی جنگ میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اتنی بڑی کامیابی دی اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بدر میں نہیں گئے تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بھی جاتے ہمیں بھی شہادت اگر ہمیں مل جاتی تو شہادت کا رتبہ ملتا اور اگر ہم واپس آتے تو ہمیں اتنا مالے کا نیمت ملتا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب احد کی جنگ پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو جو جوان بچے تھے نا جو ینگ کراؤڈ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکلیں گے ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کچھ صحابی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جب وہ آئیں گے تو ہمارا اپنا شہر ہو گا تو ہم ادھر لے کے جنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ دیکھا کہ بچے وہ جو ینگ کراؤڈ تھا انہوں نے ان میں بہت جذبہ تھا تو نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئے جا کے ہی جنگ کرتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ نکلتے ہیں تو ایک ہزار کا لشکر لے کے جب وہ نکلے تو راستے میں عبداللہ بن عبی جو کہ منافقوں کا سرداد تھا اس نے راستے بھی یہ کہا کہ یوں نو ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے اب ہمیں یہ وہاں پہ لے کے جارے ہیں وہاں پہ تین ہزار کا لشکر آ رہا ہے ہم خود اپنے آپ کو مارنے چاہ رہے ہیں تو وہ تین سو لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا اب انشاءاللہ جہاں جہاں سٹوری آتی رہے گی میں آگے آپ کو بتاتی رہوں گی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس گئے تو ایک دوسرا گروہ جو تھا ایک اور قبیلہ تھا ان کی بھی حمد ٹوٹ گئی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو تین سو لوگ چلے گئے ہیں ہم پہلے ہی کم تھے اب ہم اور بھی کم ہو گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کے دل کو تسلی دی اور پھر ان کو اس پہ جماع دیا اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت آر بیٹھے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی مددگار تھا اور اللہ ہی پر تو اکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو تو وہ واپس نہیں گئے تھے اور بے شک مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے کہ بدر میں میں تو تمہاری بدد کی تھی جبکہ تم تعداد میں اتنے کم تھے آج اگر تم تعداد میں کم ہو تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا تمہاری حمد سے فرق پڑتا ہے تمہارے ارادے سے فرق پڑتا ہے جبکہ تھے تم کمزور کہاں پہ بدر کے مقام پہ سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جو جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کہ کیا نہیں یہ کافی تم کو کہ مدد کرے تمہاری تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے اور وہ نازل کرے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد کے لیے تین ہزار فرشتیں اب یہاں پہ کیونکہ وہی آرہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ڈرتے ہو وہاں سے تین ہزار کا لشکر آ گیا تو کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری تین ہزار کے لشکر سے مدد کرے گے ہاں کیوں نہیں اگر تم سبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے اور آن پڑے تم پر وہ دشمن اچانک تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے خاص نشان لگے ہو دیکھیں کتنی تسلیح ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو دشمن کتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کا بندہ جو ہے نا اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آ جاتی ہے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اہد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک مقام پہ جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کی کیا وجہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے اور صحابہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے تاکہ اتمنان حاصل ہو تمہارے دلوں کو اس سے اور نہیں ہے نسطر مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے تاکہ کارڈ دلے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یا ظلیل کر دے انہیں کہ بس لوٹ جائے وہ ناکام اور نامراد ہو کر دیکھئے غور کیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار کچھ بھی یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی یا عذاب دے انہیں بس بے شک وہ لوگ ظالم ہیں اللہ خوکبر اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بخش دے گا وہ جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے اور اللہ بقشنے والا مہربان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مصد دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا ان کو محبت سے قبول کر لے کیونکہ وہی بات کے جنت جو ہے وہ ہم اپنی نیکیوں سے نہیں جا سکتے ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش ہو کہ اس کے عرصم کو جنت عطا کر دیں گے آمین سعمامین اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کھو سو دگنا چگنا اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلا پاؤ اور بچتے رہو عساق سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے دوڑو مخفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسط ہے آسمان و زمین کے برابر تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اسودگی میں اور تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو اللہ پر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اپنے پاس ستنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی لیتے ہیں دیکھیں ہمارے غصے آپ دیکھیں ذرا ہمیں کوئی بات کر کے تو جائے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جس وقت انسان غصے میں آتا ہے اور وہ اپنا غصہ پی لیتا ہے نا اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی منزلیں رکی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی منزلوں پر لے جاتے ہیں بندے کو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں اور معاف کرنے والے لوگوں کو کہ ان کی جو غلطیوں ہوتی ہیں دیکھیں قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی بخشش کی بات کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب دنیا میں تم سے معافی مانگتا تھا تو اس وقت تم نے اس کو معاف نہیں کیا آج تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو تو یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانے تاکہ آخرت میں ہم سر پراز ہو سکیں آمین سمامی اور اب ایک بہت پیاری آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کر گزر ظلم اپنی جانوں پر اپنے اوپر گناہ کے کام کرتے ہیں چکلی لگا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا نہاک کسی کا مال کھا رہے ہیں کچھ بھی جیسے گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر تو یاد کرتے ہیں اللہ کو پھر معافی مانگتے ہیں توبہ کی بات ہے اپنے گناہوں پر تو کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے اور نہیں اسرار کرتے وہ اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ان کو پروائی نہیں ہے وہ اسرار نہیں کرتے اس پر بلکہ اللہ سبانہ تعالی کے سامنے توبہ کے لیے حاص stages ہو جاتے ہیں تو اللہ سبانہ تعالی فرماتے کہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول نہ کرے اللہ سبانہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو ماف کر دے آمین سم آمین ہی لوگ ہیں جن کا صلح مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے بہت دعائیں کریں مغفرت کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بس ماف کر دے تو پھر تو کچھ اور کیا ہم دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یا اللہ ربناتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخراتی حسنتم واقعنا عذابنات اور جنتیں ہیں بے رہی ہیں جس کے نیچے نہریں رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں اور امدہ ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا آمین سم آمین رب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات تو چلو پھر ہو تم زمین میں پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا دیکھیں جو قرآن میں ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں حضرت نو کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ عبرہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت نوت کا قصہ تو ہم نے بار بار یہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار قرآن کی کرتے رہے جب وہ وہی لے کے آتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ وہی لوگ ہیں جن کا انجام آخر میں دوزق ہے اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں چل پھر کہ دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسے تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ساتھ پھر اس دنیا میں کیا سلو کیا اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ہوتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے گا اللہ نے کچھ نہیں کرنا آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا غزب جو قرآن میں نظر آتا ہے اب تو میں اسی لیے اردو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یوجیلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا تجمہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا حکامات دی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ واضح تم بھی ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے اہلِ تقویٰ کے لیے کہ جو اہلِ تقویٰ ہیں وہ ان کو اچھے سے پتا ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کیسا غزب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہ دل شخصتہ ہونا اور نہ غم کرنا اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر لگا ہے تمہیں زخم تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگِ بدر میں تم نے ان لوگوں کو تکلیف دیتی تھے تو وہ انسانی تو تکلیف تو تکلیف ہے تو آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا بڑی بات ہے ان کو تم اس سے پہلے زخم دے چکے ہو اور یہ ایامِ زمانہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں پر اور بنائے تم کو گواہ اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو دیکھیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمیا ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت آتا ہے کیا وجہ ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آزمائے کہ برے وقت نے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے ہم سبر کرتے ہیں کہ نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہی دیکھنے کے لیے بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ایام بدلتے ہیں جب اچھے زمانے سے برا زمانہ آتا ہے یا برے زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے تو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نابود کر دے کافروں کو کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جو گے جنت میں یوں ہی حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو دیکھیں ایسے نہیں جنت میں لی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے اسمائے ہی نہیں ہے تم کو ابھی تو کوئی ایسی مسئیبہ تم پر آئی نہیں ہے کہ صبر دکھا کہ تم اس میں سے کامیاب ہو جو اور تمہاری منزلیں اوپر چلی جائیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک تم تمنا کیا کہتے تھے شہادت کی موت کی اس سے پہلے کہ ملے وہ تمہیں سو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم تھے خود دیکھ رہے اور یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے جو تھے وہ مسلمان جو تھے جب ابھی تک کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے ہم بھی جنگ کریں گے ہمیں بھی شہادت کا درشہ ملے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے پہلے تمہیں اتنا شوق تھا اب اب تم دکھاؤ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو جہاد کے لیے نکلے ہو تو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت تمہارے پاؤں نہ اکڑے اور اب جو ہم آیا پڑیں گے یہ بہت پیاری آیا ہے اور یہی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وسال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسال کر گئے میں اس کا سر کلم کر دوں گا حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا تو جب وہ آیت دیکھنے کے لیے اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا ان کی یہ حالت ہے تو وہ پھر ممبر پہ گئے اور انہوں نے یہی آیت پڑی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو بھولی گیا تھا آج مجھے یہ لگا کہ اس آیت کو آج ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے اور وہ آیت کہتی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول تو کیا اگر یہ فاتھ ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا پھر پھر جو اگر تم الٹے پاؤں اور پھر جو پھر گیا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان کر سکے گا اللہ کا کچھ بھی اور جل جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو یہاں پہ ایک اور جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درہ پہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے ان کو ڈر تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو یہ ایک ہی جگہ خالی تھی جہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے دشمن کی فوج آ جائے گی وہاں پہ جیسے کہتے ہیں پچاس کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر جمع کھڑا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری جانے بھی نکل جائیں ہماری بوٹیاں بھی چیلیں اتار کے لے جائیں تو تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے شروع میں جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دشمن بھاگے جیسے ہی وہ بھاگے تو جو درے پہ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے ان کی نیت خراب نہیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مالے گھنیمہ جمع کرنے شروع کرنے تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا کچھ صحابی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم نے نہیں چھوڑنا لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے وہ صرف دست تھے اور اب ہوا کیا کہ خالد بن ولید اور ربی صفیان جو تھے وہ اب اسلام نہیں لائے وہ تھے وہ انہوں نے جب پیچھے سے دیکھا کہ درے سے لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو اتنی بری شکست اس وقت ان کو ہوئی اور وہی واقعہ آ گیا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس وقت انہوں نے یہ انانس ہو گیا ایک دم سے لوگوں نے چیفنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسال پا گئے ہیں تو وہ سنتے ہی ساروں نے اپنی حمد ختم کر دی حضرت عمر جو ہے وہ تھوڑے جذباتی بھی تھے انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی کہ اب کیا فائدہ جنگ کرنے کا جن کی خاطر ہم کر رہے ہیں وہی نہیں رہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جنگ تم ان کی خاطر نہیں کر رہے ہو تم جہاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہو تو جنہوں نے ان کے لیے کیا تو سمجھ لو کہ وہ چلے گئے لیکن جو اللہ کے لیے کر رہے تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے لکھا ہے وقت اجل کا اور جو چاہے بدلہ اپنے عمال کا دنیا میں تو ہم دے دیں گے اس کو اس کے بدلہ اس دنیا پر اور جو چاہے بدلہ آخرت میں تو عطا کریں گے ہم اس کو وہاں اور انقریب صلاح دیں گے ہم شکر گزاروں کو اب دیکھئے ہماری دعاوں کو آپ یہاں پہ چیک کیجئے کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں اگر ہمیں دنیا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو فرما دیا کہ جس کو دنیا چاہیے اس کو بھر بھر کے دنیا دے دوں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھا دی تھی نا کہ ربنا آتی نا فی دنیا حسنتم فی الاخراتی حسنتم وقنازاب النار سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی ہمیں اچھی چیزیں دیں اور آخرت میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا کرنا آمین سم آمین اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کی ہمت افسائی کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے ہی ہوئے ہیں نبی لڑتے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اہلِ اللہ کسرت سے تو نہ ہمتھاری اس سے جو پڑا ان پر اللہ کی راہ میں اور نہ بزدلی کی اور نہ دبے اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدموں کو اور اب آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما کانا قولہم اللہ ان قولو ربنا اغفر لنا ضروبنا واسطرافنا فی امرنا وثبت قدامنا ونصرنا علی القوم الكافرین اور نہ تھا ان کا قول مگئے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ما فرما دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے اپنے معاملات میں اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح انائت کر ہمیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں سو عطا فرمایا انہیں اللہ نے صلح دنیا کا اور بہترین عجر آخرت کا اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم کہاں مان لوگے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو مرتد کر دیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تم اس سے اور پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا اللہ اکبر جس کا دوست اللہ ہو جائے تو اس کا کیا بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا وہ سب سے بہتر مددکار ہے انقریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا روب اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو نہیں نازل کی اس نے جس کی کوئی دلیل اور ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا کہ ہم روب ڈال دیں گے دیکھیں مومن جو ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ میں سنڈسٹائننگ ہے ہم اپنی لیول پہ بات سوچتے ہیں نا ہم بڑی بڑی لیول پہ بھی نہیں سوچتے تو ہم کبھی ہمت آ جاتے کہ ہم کیسے اپنا پوائنٹ آف یو بتائیں گے کوئی ہمیں سننے والا نہیں وہ تو اتنے طاقتور ہیں لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی بڑی خوشکبری ہے کہ اللہ روب ڈال دیتا ہے دوسرے کے دل میں دوسرے کے دل میں خودی سے بات آ جاتی ہے کہ نہیں وہ اسپٹ کر لیتے ہیں اس بات کو بس بات صرف یہ ہے کہ اللہ پہ توقع کر لیں ہر ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے نا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اللہ الکا کر دے گا دوسرے کے دل میں جس لئے آپ کی مدد کرنی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا ایمان اتنا پکا کر دے آمین سم آمین اور اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہو یقیناً سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب حمد ہار دی تم نے اور اختلاف کیا تم نے حکم کی تعمیل میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد جبکہ دکھا دیا تھا تمہیں وہ جو تم چاہتے تھے تم میں سے بعض طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے بعض طلبگار تھے آخرت کے پھر ہٹا دیا اس نے تم کو ان کے سامنے سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور یقیناً ماف کر دیا اس نے تمہیں اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر اب دیکھیں اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ تم نے اختلاف کیا تم وہ دیکھ رہے تھے جو تمہارا جی چاہتا تھا تو یہ اس درہ پہ جن لوگوں کو بٹھایا تھا تو ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے وہی بات میں نے جیسے پہلے بتایا ان کا مقصد نہیں تھا وہ جو مالِ غنیمت تھا اس کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں دیکھیں اصل مقصد کیا تھا بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گی نا ان سے تو وہ جو نافرمانی تھی دیکھیں اس کی کتنی بڑی سزا ملی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا اس وقت سامنا کرنا پڑا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا کیونکہ تھے تو وہ مومن ہی نا لیکن دیکھیں ایک فرقہ بلکہ یہاں پہ بہت بڑی بات آتی ہے جنگی احد کے بارے میں جب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا رہے تھے کہ میری طرف آؤ لوگ بھاگ گئے تھے کیونکہ اتنی بھگدر مچ گئی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک پیچھے سے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان نے حملہ کیا تھا تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکا رہے تھے تو لوگ بھاگ رہے تھے کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جن سے وہ غلطی بھی ہوئی ان کا مقصد یہ نہیں تھا تو اللہ نے معاف کر دی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بڑی بشارت دے دی لیکن ایک فرقہ جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے نام لے 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 کے تم دور بھاگ جاتے تھے اور نہ پھر کر دیکھتے تھے کسی کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے تو پہنچایا اس نے تم کو غم پر غم تاکہ نہ ہو تم کمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے اور نہ وہ مسئیبہ جو آ پڑی تم پر اور اللہ پوری طرح باخبر ہے یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہی والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا رہے تھے اور وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا اور اسی وقت کے نیوز بھی انہوں نے کسی نے ایک دم سے آؤٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پا گئے اور ایک دم سے اور بھی لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر نازل فرمائی اس نے تم پر غم کے بعد اتمنان کی قیفیت عم جو تاری ہوئی ایک جماعت پر تم میں سے اور ایک جماعت کے فکر پڑی تھی جن کو اپنی جانوں کی غمان کرتے تھے وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت غمان دور جہلیت کے کہتے تھے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں اختیار کچھ بھی کہہ دو کہ بے شک اختیار سب کا سب اللہ کا ہے مخفی رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تم پر کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ حصہ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہ لوگ لکھا تھا جن کی تکتیروں میں قتل ہونا اپنی قتلگاہ کی طرف اور تاکہ ازمائے اللہ ان کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب دلوں کو جاننے والا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ ایسی حالت ہو گئی ایک دم سے جب پیچھے سے حملہ کیا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی تین ہزار جو فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے تو پھر ایسا کیسا ہو گیا پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے اگر ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے حملہ کرتے ہیں تو ہماری تو کسی نے بات نہیں سنی تو ان کے دل میں ایسے خیالات آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اگر تمہارا موت کا وقت آتا تو تم نے تب بھی تمہاری جان نہیں بچھ لی تھی یہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیونکہ جان تو جان نہیں جانی ہے یہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ایک اور درجہ دے رہے اگر تمہیں شہادت کا درجہ مل جائے گا تو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی جنتوں میں جگہ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مرسی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اسی کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ فرمایا سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرا گئی تھی دو فوجیں در حقیقت فرسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان عمال کے جو انہوں نے کیے تھے دیکھیں یہ سارے کے ساری آیات کن کے بارے میں ہیں صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ حکمت جو اس زمانے کے وہ لوگ جو منافقین تھے نا وہ تو نکل گئے تھے نا عبداللہ بن عبای کے ساتھ بھی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ پھیر کر نکل گئے تھے بلکہ ان کو شیطان نے فسلا دیا تھا اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اور وہ لوگ جو بچارے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو کچھ ایک دو قبیلہ تھا جنہوں نے جن کے دل میں یہ آیا کہ ہم بھی چلے جائیں کہ ہم مارے نہ جائیں گے تو اس طرح کے خیال آگے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ شیطان نے بات سباب اس کے کہ عمال کیے تھے جو انہوں نے اسی کی کمائی تھی اور یقیناً ماف کر دیا اللہ نے انہیں اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان کو ماف کر دیا اللہ نے بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نا نیتیں دیکھتے ہیں ان کی نیت ایسی نہیں تھی وہ گھبرا گئے تھے وہ سارا کے سارے سیدیریو ایسا ہوتا ہے نا اب آپ دیکھیں آپ کو یہ ایک نئے کام کرنے جا رہے ہیں آپ سارے کو ساتھ چلیں ہیں کہ چلو جی میں بھی یہ کرتا ہوں آپ دیکھیں وہاں تو کتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کام میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو حمد ایسے ہو جاتی ہے نا لیکن جہاں پہ ساروں میں ایک جوش ایک جذبہ ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ اس کی طرف پر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ ہو نہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یہوں وہ جہاد میں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے اب یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا مدینہ میں جو منافق تھے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا جب دیکھا نا کہ اہد میں اتنی جانوں کا نقصان ہوا تو انہوں نے بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھا اگر یہ بھی ہماری طرح نہ جاتے یا واپس آ جاتے تو ان کی جانبہ جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے یہ اس لیے کہ بنا دیے اللہ ان کو حسرت ان کے دلوں میں اور اللہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے مر جاؤ تو مغفرت اللہ کی طرف سے ہے مطلب یہ اگر تم جنگ کی حالت میں ہو تم وہاں پہ شہید ہوتے ہو یا تم گھروں میں مر جاتے ہو تو سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مغفرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے کہ تم اگر گھروں میں بیٹھے ہو تو تم سوچ رہے ہو کہ کیا تم انہیں آخرت میں نہیں جانا اللہ کے سامنے حساب تو آخر میں ہی ہوگا نا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب جاؤ گے تو جو شہادت کا درجہ پا جائے گا وہ تو جنتوں میں چلا جائے گا اب یہ آیا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ پس بوجہ مہربانی اللہ کی طرف سے تم نرم مزاج ہو ان کے لیے اور اگر ہوتے تم برمزاج سخت دل تو ضرور یہ منتشر ہو جاتے تمہارے عید کے سے سو ماف کر دو ان کو اور مغفرت مانگو ان کے لیے اور مشورہ لیا کرو ان سے معاملے میں پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو توقل رکھو اللہ سے بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے توقل کرنے والوں کو اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واپس سے لے گئے تھے عبداللہ بن عبی کے ساتھ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے تھے تو تم اگر اللہ سبحانہ وتعالی تم کو نرم مزاج نہ بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو کیسا تھا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے تو لوگ تمہارے اردگید نہ رہتے لوگ تم سے دور ہو جاتے تو تم ان کو ماف کر دو اگر وہ واپس بھی ایسے آگے ہیں تو تم ان کو ماف کر دو اور نہ صرف ماف کرو بلکہ ان سے مشورے بھی لوگ واپس اور یہ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے سوا اور اللہ ہی ہے جس پر تم کو توقع کرنا ہے اے ایمان والوں اب دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے نا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ ہو کہ اگر فلان نے میری مدد نہ کی اگر یہ نہ ہوا تو بس میری تو زندگی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد نہیں ہوگی تو آپ کے لئے پوری دنیا پوری کائنات بھی آپ کی اگر ساتھ ہو جائے گی تو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا اور اگر اللہ چاہے تو پورا جہان آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب اس آیہ میں جو ایک بات بتائی جاری ہے کہ مالِ غنیمت جو تھا اس میں ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے یوں نو تھوڑی سی ایسی بات کر دی کہ وہ ایک چادر کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ نہیں ہے یہ شان نبی کی وہ خیانت کرے اور جو کہ خیانت کرے حاضر ہوگا وہ ساتھ اس خیانت کے قیامت کے دن پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا اور اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا جائے گا اللہ حافظ پھر آپ دیکھیں خیانت جو بھی اگر کوئی کسی کی اتنی سی چیز پہ اب تو وہ سارے بوجھ اٹھائے پہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہونا ہوگا پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پھر کیا وہ جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا مانند ہے اس کے جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ اور جس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ ہیں مختلف طرح جات کے اللہ کے نسدیک اس لیے کہ جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے نا جیسے دوزک میں بھی درجے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ دوزک کے آخری درجے میں ہوں گے جس کو درد کہتے ہیں اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جسے یوں دوزک بھی پناہ مانگتی ہے اسی طرح سے جنت کے بھی درجے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ عمال وہ کرتے ہیں اور اب آیا نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تھا کہ جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات نمبر ایک ان کو آیات وہی جب آتی آیات پڑھ کر سناتا ہے نمبر دو پاک کرتا ہے ان کو نمبر تین یہ کہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں اور اب آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دبنی ان کو اس سے دبنی کونسی مصیبت تھی کہ جنگ بدر میں انہوں نے جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی تم کہنے لگے کہاں سے آ پڑی یہ کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے اللہ آپ کو اکبر کہ کیا اس میں آپ کو سمجھ آرہی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بدر میں تم نے ان کو بھی تو ایسی تکلیف دی تھی آج اگر دشمنوں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر تکلیف کیسے آئی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عطاعت نہیں کی تھی نا وہاں پہ جو درے کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ اب ذرا غور کیجئے اس پوری قصے میں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں کیسا غضب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک حکم جس ون حکم انہوں نے نہیں مانا تھا تو کس طرح سے مانا کیا تھا کہ مطلب وہ غلطی سے انہوں نے سوچا بچار ہونے کہ انہوں اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مالے کا نیمت میں ان کو مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں اترو گے تو ان کو کتنی بڑی سزا تھی اس کے بعد کی تو ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنی آرام سے کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ خلش بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ دیکھیں یہاں پر فرماتے ہیں اور جو مسئیبت پڑی تم پر اب غور کیجئے کہ جو مسئیبت پڑی تم پر اس دن جب ٹکرائیں دو فوجے تم تو واقع ہوئی وہ حکم سے اللہ کے اور تاکہ وہ معلوم کر لے کہ کون ان میں مومن ہے کہ کون ان میں مومن مینز کی پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی وہ کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی رامے یا دفاع کرو کہنے لگے کہ اگر ہم کو خبر ہوتی جنگ کی تو ضرور چلتے ہم تمہارے ساتھ وہ ہو گئے تھے کفر کے اس دن زیادہ قریب بنسبت اپنے ایمان کے کہتے ہیں وہ باتیں اپنے موہ سے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جبکہ خود بیٹھے رہتے کہ اگر مانتے وہ ہماری بات تو نہ قتل ہوتے کہہ دو تو ٹال دو اپنی جانوں پر سے موت کو اگر ہو تم سچے اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی رامے کے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے ان لوگوں کو خوش ہیں اس سے جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کی نسبت نہیں جو ملے ابھی ان سے ان کے پچھلوں میں سے کہ نہ کچھ خوف ہے ان کو اور نہ ہی وہ غمقین ہوں گے دیکھیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے اللہ حکم پہ دیکھیں جو آخر میں اپنی جان کا نظرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دے اس سے بڑا نظرانہ اور کیا ہوگا ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی تو جو اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اللہ سبانہ تعالیٰ تو کتنی عزت کرتے ہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ انعام پر اللہ کے اور فضل پر اللہ کے اور یہ کہ اللہ نہیں سایا کرتا عجر مومنوں کا اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا حکم کو اللہ کے اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ جو پہنچا انہیں زخم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا عجر عظیم ہے اب دیکھیں غلطی تو کچھ کی لوگوں کی تھی نا لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسروں کو زخم بھی پہنچا تو اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے کہ ان کی نیکی اور ان کا تقوی زائع نہیں جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا جن سے لوگوں نے کہ بلا شبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے تو ڈرو ان سے تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور کہنے لگے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے وہ لوٹے نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے اور نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر اور تابع رہے وہ اللہ کے خوشنودی کے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا اب آیت نمبر 175 میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کے خوف دل آ رہا تھا اپنے دوستوں سے تو مت ڈرنا تم ان سے اور ڈرتے رہنا مجھ سے اگر تم مومن ہو اور نہ کمکین کر دے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی چاہتا ہے اللہ کے نہ رکھے ان کا کوئی حصہ آخرت میں اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ کا کچھ بھی اور ان کو عذاب ہوگا دکھ دینے والا اور نہ گمان کرے وہ لوگ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو محلت دیے جاتے ہیں ہم ان کو تو یہ بہتر ہے ان کے لیے در حقیقت محلت دیتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ برجے گناہوں میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے سلط والا اللہ پر اللہ سبحانتہ اللہ دیکھیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نہ کہ بعض دفعہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے تو کاروبائر ان کی اولادیں ایسی تو ان کا ایسا تو اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تو انپریس نہیں ہونا ان کو اللہ سبحانتہ اللہ جو محلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ان کا اپنے کفر میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں اللہ سبحانتہ اللہ ان کو جو سزا دیں گے اور اس کے بارے میں اللہ سبحانتہ اللہ نے بیان کیا اللہ خود پر کہ پھر وہاں پھر کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں وہ تم جس میں یہاں تک کہ نہ الگ کر دے وہ نہ پاک کو پاک سے نہیں ہے اللہ کہ بتا دے تم کو غائب لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے سو ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقویہ پیار کرو تو ہے تمہارے لیے عجرِ عصیب یہاں پہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں کو غائب کا علم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رسولوں کو قائب کا علم دے دیتے ہیں اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے اپنے ہر چیز آپ دیکھئے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں جس کا حق ہے جتنا اس کو وہ دے دیں جیسے غریبوں کا حق ہے محتاجوں کا حق ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں بڑاپے میں کام آئے گا تو جو بخیل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا بلکہ وہ برا ہے ان کے لئے انقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اس کا جو بخل کرتے ہیں جس میں قیامت کے دن اور اللہ کے لئے ہے میراس آسمانوں اور زمینوں کی اور اللہ کے لئے ہے جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب خبر رکھتا ہے بے شک سن لی اللہ نے کال ان لوگوں کا کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کیونکہ دیکھیں مزاک اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی رامے دو اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لئے تو یہ مزاک اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رامے دو تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان قریب لکھ لیں گے ہم ان کے لئے انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کہا اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نہاق اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب وہ سخت جلن والی آگ کا اللہ پر ربنا نا آتا جارنا من ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ نہ ایمان اللہ ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ لے آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کے خاج ہے جس کو آگ کہہ دو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور وہ بھی جو تم نے کہا ہے تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا کہ ان کے دو بیٹے تھے جن کے آپس میں لڑائی ہوئی تھی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس کا ہی ہوتا تھا کہ قربانی کرو اور پہاڑ پہ چھوڑاؤ یا کسی اونچی جگہ پہ تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو قبول کی جاتی تھی نا اس قربانی کو قبول اللہ سبانہ تعالی کی طرح سے وہ آگ اٹھا کے لے جاتی تھی تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ کا شکر کریں کہ اب وہ چیز نہیں ہے ورنہ تو ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ سبانہ تعالی جانتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو لڑائی ہوئی ہے اور سامنے چیز رکھی آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ایک چیز کو اٹھا کے لے گی تو دوسرے کو تو پتہ چل گیا نا سب کے سامنے اب یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانی دکھائیں تو اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم اگر اس میں سچ ہو تو تم پھر ٹھیک ہے پہلے نبیوں نے بھی تمہارے پاس اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا پھر اگر جھٹلائے ہے انہیں تم نے تو یقیناً جھٹلائے گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آیتیں کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ ہر نفس کو مزہ چکنا ہے موت کا اور بے شک پورے کے پورے دیے جائیں گے جو تمہارے عجر قیامت کے دن پھر جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو یقیناً ہوگا وہ کامیاب اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سمان دھوکے کا دیکھیں ہم کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں قیامت کے دن اگر تھوڑی سی سزا ملے گی اس کے بعد تو آخر سارے مسلمانوں نے جنت میں چلے ابھی یہ ہے کہ جو دوزک کی آگ سے بچا کے جنت میں چلا گیا اور اللہ نہ کرے ہمیں اتنی حمد کہاں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اتنی سی آگ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑے دن کا عذاب لے کے بھی جنت میں چلے جائیں ہمیں یہ چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے آمین سم آمین اب آیت نمبر وانیٹی سکس میں اب غوش سے سنیے گا اس آیت کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ضرور ازمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے کب اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا عذا کی باتیں بہت سی اور اگر تم نے سبر کیا اور تقویٰ اکتیار کیا تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ازمائش تو آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا تھا کہ بشین تھوڑی کچھ جانوں میں سے تھوڑا آپ کے مال میں سے تھوڑا آپ کی بیماری میں سے یوں صحت میں سے تھوڑا لے کے اللہ سبحانہ وتعالی کی ازمائش آئے گی لوگوں کی باتیں بھی تم پہ آئیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا سبر دیکھیں گے اب یہ نہیں کہ شروع میں واہ وویلہ مچا لیا چیخو پکار کر لیا جب سب کچھ کر لیا تو پھر کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں وہ صبر کی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہوں اور جب لیا اللہ نے اہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کے تم ضرور بیان کرتے رہو گے اسے لوگوں سے اور نہیں چھپاؤ گے سے پس پھینک دیا انہوں نے اسے پسے پوشت اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر سو برا ہے جو کچھ سعودہ کیا انہوں نے اور اب یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جو اہد اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب سے لیا تھا تو کیا ہم سے اہد نہیں لیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم نے کہا تھا نا کہ کنتم خیرہ امت اخرجت لیناس تامرونہ بالمعروف ان کو کہا تھا نا ہمیں بھی ایسی کہا تھا اور انہوں نے بھی پھینک دیا اپنے پوشتوں کے پیچھے اور ہم نے بھی پھینک دیا اللہ ماشاء اللہ جو لوگ تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دیکھیں دنیا کی زندگیوں میں اتنے مصروف کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بہت برا سعادہ کیا انہوں نے نا خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہے تو نا خیال کرنا تم ان کے لیے کہ انہیں چھٹکا رہا ہے عذاب کا کیونکہ انہیں عذاب ہے دردنار کیونکہ اکثر لوگ کو ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کام کر کے پھر تعریف کرانا لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ تمہیں اس کا عجر مل گیا دنیا میں تم نے جو کچھ کیا تم نے تعریف کے لیے کیا تعریف مل گئی تمہیں تم نے جو مسجد بنائی وا وا تم نے کروالی اور وہ تمہیں مل گئی تم نے کسی کا گھر میں جا کے کوئی گروسری ڈال دی تو تم نے وا وا چاہوں سے کرا دی تو تمہیں تو مل گئی تھی تو اب جو دنیا میں تمہیں مل گیا تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں یہ بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیزیں ہم لوگ اتنا اوپا سے لے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا نا کہ نیکی وہ ہے جو تم قیامت کے دن آخرت تک لے کے جاؤ ہم آخرت تک کیسے لے کے جائیں گے ہم تو یہاں ہی پہ دکھاوا کر کے شو بازی کر کے جتلا کے اس کو یہاں ہی پہ زائع کر دیتے ہیں لیکن آخرت تک جو نیکی پہنچے گی اسی کا تو عجر ملے گا نا ہم لوگوں کو اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے فرماتے ہیں اللہ ملک السماوات والاہ 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 کل شہین کا دیر کہ اللہ ہی کے ایک بادشاہ ہی ہے آسمان و زمینوں کی اور اللہ حج اس پر قادر ہے بے شک پیدائش میں آسمان و زمین کی اور بدل کر آنے میں رات و دن کے بڑی نشانیاں کلوالوں کے لیے اور اب اس آیت کو غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اور غور کرتے ہیں پیدائش میں آسمان و زمین کی اور کہتے کیا ہیں کہ ہمارے رب نہیں پیدا کیا تُو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پاک ہے سو بچا لے ہمیں عذاب سے دو سکے اللہ اکبر اب دیکھیں ربزان کا مہینہ ہے نا تو یاد کر لیجئے یہ بات ہو رہی ہے جو لوگ تصویر بیان کرتے رہتے ہیں سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اور کروٹوں پہ ان کے بستروں پہ ان کی کروٹیں نہیں رکھتی ہیں کہ وہ اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک جس کو ڈالا تُو نے دو سکھ میں تو یقیناً رسوہ کر دیا اسے تُو نے اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددکار اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیاں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا تھا کہ ایمان لیا اور ایمان لیا اپنے رب پر تو ہم ایمان لیا اے ہمارے رب پس و ماں فرما دے ہمیں ہمارے گناہوں کو ماں فرما اور دور کر دے ہم سے برائیوں کو اور موت دے دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اے ہمارے رب اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا تھا تُو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں کے واسطے سے اور نارسوا کر ہمیں قیامت کے دن بے شک تُو نہیں خلاف کرتا وعدے کے اور اب یہاں پہ دیکھئے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری رامے اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیے گئے اور ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں اور ضرور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں اور جس میں بے رہی ہیں نہریں عجر اللہ کی طرف سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑا عمدہ عجر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈالے دھوکے میں تم کو گھوم نہ پھر نہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ٹھکان ہے ان کا دوزک میں اور وہ بڑی بری جگہ ہے دیکھیں ہم کبھی کسی کو دیکھ کے بڑی امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں پھرتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کو اللہ نے اتنا نواز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ان سے تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا پھر ٹھکان ہے ان کا دوزک اور وہ بڑی بری جگہ ہے لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے جنتیں ہیں بہر رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے ہمیشہ ان میں مہمانی ہے اللہ کے پاس سے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بے شک اللہ کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف آجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں بیشتے ہیں اللہ کے آیات کو تھوڑی قیمت پر یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عجر ان کے رب کے پاس بے شک اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے اور اب آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو اور کمر بستا رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فنا پاچو یہاں پہ سورة علی عمران کا اختتام ہوتا ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں جو سبق ہمیں اس سورة سے ملے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دے آمین سم آمین اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورة نسا اب دیکھئے کہ قرآن میں سورة رجال نہیں ہے ہمارا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نام سے کوری سورہ دے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو درتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے کسرہ سے مرد اور عورتیں اور درتے رہو اللہ سے وہ ہستی کے سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے بے شک اللہ ہے جو تم پرنے کے بانتے ہیں اور حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال سے اور نہ ملا کر کھا جاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ یقینا یہ بہت سخت بنا ہے اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ یتیموں کے مال کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا ایک کامات دیتے ہیں یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یتیموں کا مال فر ایکسیمپل کسی کی ڈیتھ ہو گئی چچا تھے اور تایا تھے اور ایک یو نو فر ایکسیمپل چچا کی ڈیتھ ہو گی اور تایا نے کیا سمجھا کہ اب تو یہ یتیم بچے ہیں ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو کیا بتا چلے گا تو اچھی چیزیں وہ اپنی طرف لے جائے اور خود رکھ لے اور بری چیزیں ان کو دے دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ اور نہ ملا کر کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کہ اگر اب تم اس کے ذمہ دار ہو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنا دیا ہے تو تم ایسا نہ کرنا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جلدی جلدی ختم کرو لیکن جب وہ بالک ہو جائیں تو اس سے پہلے ہی تم ان کا مال ختم کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو نکاح کر لو ان سے جو پسند ہو تم کو ان کے سوا اور اب سورت انیسات نمبر تین کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے کیونکہ اکثر اسی بات پہ پورا قرآن چھوڑ کے اس بات پہ بحث ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دیکھیں تین چار شادیوں کی اجازت ہے تو کس شرط میں اجازت ہے آج آپ خود آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیونکہ یہ یتیم بچیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس کے تم سب پرس بنتے ہو تو ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ بعض دفعہ کیونکہ ان کے پاس اگر مال ہے اور اپنے نکمے بچے کی شادی صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے مال اس کو مل جائے گا تو تم کر دیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ نائنصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو نکاح کر لو ان میں سے جو تمہیں پسند ہے ان کے سوا مطبعہ یتیم بچیوں کے سوا تم باہر کہیں بھی کہ انہوں نکاح کر لو عورتیں دو دو تین تین یا چار چار یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے لیکن اگلی آیت بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نائنصاف کر سکو گے تو بس ایک یہ ایک کورٹ جو نا اس کو انڈر لائن کر لیں کہ بس ایک یا وہ جس کے تم مالک ہو جس کے مالک ہو جس کے وہ جو لونڈیاں تھی ان کے بارے میں ہے یا وہ خریدی عورت جو ان کی بلونڈیاں ہو جاتی ہیں جو جنگوں میں جیسے آتی تھی تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کا لفظ اسمالکہ کہ وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کیونکہ انصاف نہیں کر سکو گے اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ جھک پڑو نہ انصافی کی طرف اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے بس اگر وہ چھوڑ دے اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ بھی ان میں سے از خود تو کھا لیا کرو اس کو مزے سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مہر کی بات کر رہے ہیں ویسے تو جس جس کو مہر نہیں ملا نا یہ آیت اپنے میاں کو سنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراں مہر دے دو اور اگر خوشی سے اپنی خوشی سے عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اب مت حوالے کرو کم اقلوں کو ان کے مال جسے جسے بنایا اللہ نے تمہارے لیے سبا معیشت کا اور کھلاتے رہو انہیں ان میں سے اور پیناتے رہو انہیں اور کہتے رہو ان سے معقول بات اور یہاں پہ دیکھئے جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کہ انہی کے مال سے اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو تم انہی کے مال میں سے ان کو کھانا بھی کھلاو ان کے کپڑوں کا بندوست بھی کرو ان کے رہن سین کا اور ان کے ساتھ معقول بات کرو کیونکہ یہ لوگ ایسے جن کا باپ نہیں ہوتا وہ بچے پہلے ہی سہمے ہوتے ہیں تو معقول بات ایسی نہیں کہ تم چڑ جو یا تمہیں یہ لگے کہ کیا مسئبت ہے میری سمہ داری کی مجھ پہ کیوں یہ سمہ داری آگئی ہے ان سے نرم بات کرو جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہن جائے وہ عمر نکاتت پھر اگر دیکھو تم ان میں فہم تو دے ڈالو ان کو ان کے مال اور نہ اڑا دینا اسے فضول خرچیوں اور جلدی میں کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں اور جو ہو اسودہ حال تو وہ پرہیس کرے اپنے مال سے اور جو ہو ضرورت مند تو چاہیے کہ اسے کھالے مناسب طور پر پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ کر لو ان پر اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا یہاں پہ دیکھئے ڈرنے کی بات یہ کہ اللہ حساب لے لے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ ڈر ہے کہ ان کے وہ پہلے ہی غریب ہیں ان کے اوپر پھر اپنے بچے نہیں پال رہے تو یتیموں کی بھی ذمہ داری آگئی تو اگر یتیم کا کوئی مال ہے تو پھر آپ ان کے خرچے کے لیے اگر استعمال کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں پہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اگر جب تم ان کو دیکھو کہ وہ سمائیدار ہوگے یا بالک ہوگے تو ان کا مال ان کو اچھے طریقے سے واپس لوٹا دو اور اس میں ایک گواہ بنا لو اب مردوں کے لیے حصہ اب یہ وراست کی بات آ رہی ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار یہ پہلی کیا آیا ہے اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا تھا اس میں یہ منسوخ ہوگی تھی کیونکہ قریبی رشتہ دار شروع میں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت صحابہ کی فیملی نہیں تھی کوئی اسلام لے کیا ہے تو ایک لڑکا تھا کوئی خالی یوں جیسے کوئی لڑکی تھی یا کسی کی فیملی نہیں تھی لیکن جب ان کی فیملیز بن گئیں ان کے اپنے بچے ہو گئے تو پھر اصول یہ ہو گیا کہ والدین کا رشتہ داروں کے مال کا پھر اصول آ گیا تھا شروع میں کیا تھا کہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا لیکن انشاءاللہ جہاں پر ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی وراثت کا بقاعدہ ایک علم ہے اور اگر بھی دیکھیں کہ اگر وراثت کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج اپنے اردگے دیکھئے کہ وہی ماں باپ جو کما کما کے ساری زندگی جمع کرتے ہیں اولاد کے لیے وہی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ جب وراثت کی باری آتی ہے تو وہی بہن بھائی ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتی ہیں دلوں میں اتنی جنہوں دشمنیاں اور اتنی رنجشیں آ جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا ہو اس میں یا بہت زیادہ ہو یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے اور جب آ جائے میراس کی تقسیم کا وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم و نادار تو دے دو ان میں سے کچھ اور کہو ان کو معقول بات اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بات اولاد ناتوان تو ان کو خوف ہو اس کی نسبت پس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے اور چاہیے کہ وہ بات کہیں درست اب یہاں پہ اللہ سبانت اللہ بیسیکلی انسان کو یہ سمجھا رہے کہ تم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ کل کو تم ایسے ہو جاتے ہو تمہاری چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو وہی سلوک تم یتیم بچوں کے ساتھ کرو اور آگے اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے نجائز طور پر درحقیقت وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور انقریب داخل ہو جائیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وسیعت کرتا ہے تمہیں اللہ اولاد کے بارے میں مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے میں پھر اگر ہوں عورتیں ہی دو سے زیادہ تو ان کا ہے دو تہائی ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ جو چھوڑا ترکے میں اگر ہو اس میت کی اولاد اگر نہ ہو اس میت کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کے ماں باپ کا ایک تہائی حصہ ہے پھر اگر ہو اس میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے پھر وسیعت کی جو اس کی میت نے اور کرز ادا کرنے کے بعد یہ حصہ کیا جائے گا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے مقرر کیا ہوئے ہیں یہ حصہ اللہ کی طرف سے یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کی اولاد پھر اگر ہوں ان کی اولاد تو تمہارا حصہ چھتائی ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وسیعت کے چیزوں کے بعد ہوگی جو وسیعت انہوں نے کی اور وسیعت جو ہے نا وہ صرف ون تھرڈ کی کر سکتے اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے تو ون تھرڈ کی جو وسیعت کی پہلے وہ ادا کر دو اب پھر اگر کسی کا کرس لیا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد پھر وسیعت کی تقسیم ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہے اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا آٹھا حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ترکے میں تم نے بعد وسیعت کے جو تم نے کی ہو یا کرس ادا کرنے کے بعد اور اگر ہو ایسا مجھ جس کے محراز ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی اور ایک بہن تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے اور اگر ہو بھائی بہن ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں بعد وسیعت کے جو اس نے کی ہو یا کرس ادا کرنے کے بعد بشرط کہ ایسی وسیعت نہ ہو ضرر رسا یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہائیت علم والا اور بردبار ہے اب یہاں پہ دیکھیں وزراست کا جو اصول ہے نا وہ اگر آپ میری تفسیر کی کلاس میں آپ دیکھیں گے اسی سیم آیات کو وہاں سے جا کے دیکھیں اس میں انہیں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل بتا نہیں سکتے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وراست کے بارے میں سارے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیانہ ہے کوئی اپنی مرضی سے وراست تقسیم نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکتا وراست کو تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ مرنے والی کی ایک سوئی بھی اگر پیچھے ہے تو اس کو بھی برابر برابر تقسیم ہونا ہے اتنی بڑی بات ہے اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اسی پہ ہم سب سے زیادہ لیک کر جاتے ہیں اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے وہ زبدستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے تو اللہ کو کیا موہ دکھاؤ گے کل جا کے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ سبانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ پھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گی اور اگر اب تم براست میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدود ہے اللہ کی اور جو کی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں بیہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نیرے رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہیں دیکھیں اللہ کی حدود کو جو یوں اپنے طور پر یہ سوچے کہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر دوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وراست کے قانون بڑے بیانہ ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر بقاعدہ علم لیاو ہے ان سے یہ پوچھے کیونکہ ہر گھر میں یہ معاملہ تو ہر گھر کا ہے موت اور زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہن اکثر یوں ہوتا ہے کہ بیٹیاں مچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نراس ہو جائیں گے لیکن بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ پیسہ جو تم غلط طریقے سے اگر لیتے ہو براست کا غلط طرح سے تقسیم کرتے ہو تو تم پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود کو وہ داخل ہوگا آگ میں اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا وہ عذاب ہے اس کے لیے زلط کا اور آیت نمبر 15 ان میں اللہ سبحانہ وتعالی ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور بدکاری کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول بتاتے ہیں اور جو اعتقاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو شہادت لاؤ ان پر چار لوگوں کی اپنوں میں سے پھر اگر وہ شہادت دے تو قائد رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آج ہے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے کوئی سبیل ساں پہ دیکھئے کرنے والا عمل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے نا کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سٹون ٹو دیکھ جیسے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں سٹون ٹو دیکھ کی سزا ہے تو یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جان بوچ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے کسی پر الزام لگا دیا کہ یہ عورت میں نے ایسے دیکھا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی کڑی شرط رکھی ہے کہ چار گواہ جب تک نہیں ہوں گے اور اگر چار گواہ نہیں ہوتے ایک گواہی دیتا ہے نا تو اس کو اس کی سزا ملے گی کہ وہ حالانکہ بے شک وہ سچا ہو لیکن چار گواہوں کوئی گواہی ضروری ہے لیکن اگر دو فر ایک زمپل آکے لوگ کہتے ہیں وہ چار نہیں ملتے ہیں تو پھر سزا دو کو ملے گی یہ اتنا بڑا اصول ہے کبھی آپ پڑھ کے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اصول کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی کے قانون ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر اگر وہ شہادت دیں تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آج ہے ان پر موت یا پیدا کر دی اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اور سبیل اور جو دو مرتے تقاب کریں بدکاری کا تم اسے تو ازادو ان دونوں کو پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر دو تو پیچھا چھوڑ دو ان کا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے در حقیقت توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کر بیٹھتے ہیں برائی ندانی سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سو یہ لوگ ہیں توبہ قبول کرتے ہیں اللہ جن کی اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا دیکھیں کتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنے بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ معاف کر دیں گے بس اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یارب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق اتا کر اور ہمیں اس پر جمنے کی بھی توفیق اتا کر اور نہیں ہے قبولیت توبہ کی ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب آ موجود ہو ان میں سے کسی اگر کو موت تو کہنے لگے کہ یقیناً میں توبہ کرتا ہوں اور اب یہاں پہ وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہیں ہے قبولیت توبہ کی ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب آ موجود ہو ان میں سے کسی ایک کی موت تو کہنے لگے یقیناً میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں جبکہ وہ ہوتے ہیں کافر یہی لوگ ہیں تیار کر رکھی ہم نے جن کے لیے اللہ اکبر دردنا کذاب دیکھیں اگر کوئی موت کا وقت آ گیا اور اب ان کو لگا کہ اوہو اب تو میرا جانے کا وقت ہے اس وقت توبہ کرتے ہیں تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں جائز تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبدستی اور نہ روکے رکھونے کہ لے لو کچھ ان سے جو کچھ دیا ہے تم نے ان کو مگر یہ کہ مرتقب ہوں وہ بدکاری کے کھلے طور پر اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور اللہ پیدا کر دے اس میں کوئی خیرے کسیر پھر دیکھئے کتنا بڑا حصول ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ زبدستی تم اپنی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو کیونکہ اگر تمہاری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے طلاق دی تو میں نے اس کے نام تو گھر کیا ہوا تھا یا میں نے مہر کی اتنی بڑی بڑی رقم لکھی ہوئی تھی تو میں ان کو نہیں دینا چاہتا تو اس لیے زبدستی تم ان کو اپنے پاس رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے منع کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر ہاں اگر تم یہ ہے کہ عورت بدکاری کرتی ہے اور تمہیں پتہ چل جاتا لکھے نا کہ کلیاں بدکاری کرتی ہے تو تب یہ ہے کہ اگر تم نے مہر جو بھی تم نے ان کو چیز دی ہے تم اگر نہیں واپس دیتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے لیکن یہ راستہ اپنانے کے لیے تم جان بھج کے عورت پر بدکاری کا الزام لگاؤ کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے لوگوں کو دوزک میں پھینکیں گے اور اب یہ آیت بھی بہت غوث سے سننے والی ہے ہر اس آدمی کے لیے جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے اور وہ پہلی عورت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا خوبصورت اصول بتا رہے ہیں کہ اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو ڈھی سامال تو نہ واپس لو ان میں سے کچھ بھی تو کیا واپس لوگے تم اسے بہتان لگا کر یا گناہ کر کے کہ تم اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا کے بدکاری کا تو تم اپنے پیسہ بچانا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تو جانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور کیوں کر واپس لے سکتے ہو تم اس سے جبکہ تم صحبت کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ لے چکی ہے تم سے اہد پختہ اور نہ نکاح کرو تم ان سے نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ جن عورتوں سے مگر جو ہو چکا پہلے یقیناً یہ تھی کھلی بےہیائی اور قابل نفرت بات اور بہت ہی بری راتی کیونکہ پہلی کہا تھا کہ مشکین مکہ میں اسلام لانے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ستیلی ماں تھی اس سے اگر ان کا باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے تو یہ ایک رسم اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کر دی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ حرام کر دی ہیں ہم نے تم پر تمہاری ماں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پوپیاں تمہاری خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی اور وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری بہنیں دودھ شریف اور ماں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں ان عورتوں سے وہ کہ تم خلوت کر چکے ہو جن کے ساتھ پھر اگر نہ خلوت کی ہو تم نے ان کے ساتھ تو نہیں کچھ گناہ تم پر اور عورتیں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں اور یہ کہ اکٹھا نہ رکھو دو بہنوں کو مگر وہ جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی ڈیٹیل میں وہ سارے رشتے بتا دیئے کہ وہ رشتے جن سے نکال نہیں کر سکتے اور اب ہمارا فوت پرہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آج ہم نے اتنی خوبصورت باتیں سکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سینوں کو کھول دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقل عطا کرے تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اکامات پر عمل کریں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ براست کے جو ہم نے قانون پڑھے ہیں ان پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور انشاءاللہ اگلے پارے میں کل ہم ففت پارہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کیا اکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں رحمتیں ہم پر نازل فرمائے آمین سبحانہ وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ